لاغی کا مار گے او رہے لگے چوٹ کال جا کر کے جو آج آپ کبزہ کرے بیٹھے ہیں عربوں خربوں پرانی مر گئے ان کو اپنا مانے کے کہا تیری ہے نہیں یہ مایہ کہاں سے ہو چرن کمل میدان رکھو بھائی ان دنوں کو کھو نہ کہا تیری تو مایہ کہاں سے ہوگی جس کو ٹھیک اچپ کیا بیٹھا اس کے لئے پرماتما کہتے ہیں بھگوان کے چرنوں کے اچپ کیا رہے ہیں بھگتی کرتا رہے اور جب تک یہاں رہے اس کو سمجھ لے ایک ریسٹورنٹ ہے اور جیسا بھی ریسٹورنٹ تجھے ترے بھاگ میں ملا ہے اس میں صبر کر سنتوز کر اپنا ٹائم پاس کر دو ادیس سے لے کر تو اس ریسٹورنٹ یا دھرم سالہ میں کوئی کمرہ بکرا کر رہے ہیں اس کا ادیس سے کیا تھا وہ ادیس سے یہاں بتا جاتا ہے یہ تنسرائے دھرم سالہ ہے یہ تنسرائے میں جی مسافر کرتا رہے دماغ رہے رات بسیرہ کر لے دیرہ چلے صبح رہا چاہ گئے اس سنسار روپی سہر میں اور اسری روپی ایک دھرم سالہ آپ کو یہ کمرہ ملا ہوا ہے یہ کس لیے لی آپ نے آپ یہاں کوئی وسائے کرنے آئے تھے رام نام نجسار ہے رام نام نجمول رام نام سودا کرو رام نام نہ بھول ہم یہ سودا کرنے آئے تھے رام نام کا اور وہ ہم بھول گئے اس رائے میں اور بکواد کرنے لگ گئے کٹھی بنا لو بنگلا بنا لو گھٹی لالو ڈیجے بزا لو یہ کوری بکواد ہیں ایک دو ودہار تھی اپنے ودہ گرہن نہ کر کے سراب پیوے سنیما دیکھے اور سہر سپٹے کو گھومتا رہے تو وہ اس کے لیے ہانی کارک ہے اسی پرکار مانو شریر پرابت پرانی ایک ودہار تھی ہے اور ودہار تھی کو اپنا وہی کاریے کرنا چاہیے جو اس کا ہوتا ہے ہم اس کو بھول گئے اور اور کام بکوادوں میں لگے ہوئے ہیں تو جس کارنے سے ہم نے اپنے اسنگ زنم ناس کر دئیے تو پنی آتما آپ کا صحب آگیا ہے کہ آپ کو یہ مارک ملا یہ گیان مل رہا ہے اور یہ گیان ایسا ہے آپ کی آتما کو جنزوڑ کر در دے گا کیونکہ اس میں دونوں گناہ ہیں ایک تو آپ کے پاپناسوں گے اس امرتوانی سے جو داس کے مک سے جو بولا جا رہا ہے چاہیے وہ ٹی وی پر چاہیے کوئی شیڈی کیسٹ میں اس کا پرباہ آپ پر وشیس ہوگا اور یہی بارنے آپ نے سنتے کبھی رپنچیان اور پھلانے نکڑا کتنے کبورس ہوگیا کسی ایک اثر نہیں سچن میں بیٹھے تو نہ ڈالائیں جائیں گے ہاں سے یہ جاتے وہ اکرم کریں گے جو نہ کرنے چاہیے کیونکہ اثروں کا ہو ہی نہیں سکتا وہ ادھکاری نہیں ہے ایک راجہ کی رانی نے گروہ دکسہ لے رکھی تھی راجہ اس کا گروہ دی تھا کہ یہ گروہ گروہ ایسے ہوتے ہیں عورتوں کو بیکائے رکھتے ہیں ان سے پیسے اٹھتے رہتے ہیں تو وہ اس بات کے پکسما نہیں تھا لیکن اپنی درم پتنی کے سامنے وہ گھنہ ویرود بھی نہیں کر پاتا تھا بار بار یہی کہتا تھا کہ کیا رکھیا گروہ بنانے میں بکتی یہاں کر لیا کرو تو وہ کہنے کہ جی میں تو گھنہ اتر جانتی نہیں آپ گروہ جی کے پاس چلو ایک بے ان سے پوچھ لو اس نے کچھ دن کے بعد سوچا چل لے اس کے گروہ جی نے کہہ دوں اس کے سامنے سنا دوں گا دو چار پھیرتے اس کا من اٹھائے گا کچھ گروہ جی کے پاس جاتے ہی وہ تو سنت تو یہ کہتے ہیں بچہ بکتی کرو پھر ماتما کا نام لیا کرو تو اس نے راجہ نے پرسند کیا کہ کیا گروہ بنانا گناہ دروہ جی ہے مہارات جی بکتی لگر بھی ہو سکتی ہے تو راجہ نے سوچا اب بھائی اب میں کچھ کہہ دوں گا تھی تو زیادہ غصے مارا ہے اور پھر راجہ ہے ایسے کہنا ٹھیک سا نہیں لگے گا اس نے کہا جی دیکھو اب میرے پاس سمیہ نہیں ہے میرا اپنی کریہ کرم کا سمیہ ہو گیا ہے میں کبھی آپ کے گھر پاؤں گا اور تب آپ کو بتاؤں گا وشتار سے پوری ڈیٹیل بتانی پڑے گی بہت لمبا چوڑا وشے ہے راجہ نے سوچاور پہ دیا وہاں اس کا خوب دماغ چاٹوں گا کچھ دن کے بعد راجہ کو سندیسہ پہنچایا کہ جی آج گروہ جی آ رہے ہیں راجہ نے سب وستہ کر دی آپ بیٹھ گئے سنگھ آسن میں اور سندھ کے لیے نیچے ایک الگ سے کرسی نے آ دی اور کافی وزیر وزیار اس کے وہاں کھڑے تھے اب سندھ جی جا کر کھڑے ہوگے وہاں سینک بھی کھڑے تھے سندھ جی نے کہا کہ اے سپائیوں اس ویکتی کو عرشت کرو راجہ کی طرف سنکیت کیا اب وہ سپائی اس سندھ کے کہنے سے راجہ کو عرشت کر لے دو بار کہا تیسری بار کہا سنان ہی تم نے راجہ پہلے تو ہس رہا تھا کہ کیا مجا کر رہا راجہ نے کہا سینے کو عرشت کرو اتنا کہنے ہی تھا اس بابا جی کی دونوں طرف تو وہاں پکڑے لی سپائی چہر چہرہ نہ کہا اور یہ انتظار کر رہے تھے اب کیا دیس ہے نیکسٹ تب سندھ نے کہا کہ یہ راجہ گھرائے آدمی کی نوبیجتی کروایا کریں تو اس راجہ نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے کہ میں آپ کے پرسن کا اُتر دینے آیا تھا یہ اُتر دے رہا ہوں آپ کا یہ کیا خاک اُتر دیا راجہ نے کہا کہ مجھے چھڑوات دے پھر میں کچھ بات بتاؤں تو اس نے کہا چھوڑ دو انہیں چھوڑ دیا کھڑے ہوگے دور تو سندھ نے کہا کہ دیکھو جی آپ راجہ ہو یہ آپ کے سینہ ہے اب یہ سبد میں نے کہا تھا جو آپ نے بولا میں نے کہا تھا اس کو ارشت کرو یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اور یہ ہی آپ نے بولا تھا اس نے میرے کو اُٹھا لیا اُپر نہیں تو یہ آپ کے وچن سے کام کریں گے آپ کے وچن کی سکتی سے چلتے ہیں اسی پرکار ادھاتم مارک کا میں ماراج ہوں جو وچن میں دوں گا اور جو وچن میں کہوں گا وہ کریوان ہوں گے آپ جیسے چھے سو ورس کہیں جائیں ان منطروں کو کبھی لاب نہیں دیں گے سمجھدار کو سنکیت پریابت ہے تو پرماتما کہتے ہیں کبیر ایک دن ایسا ہوئے گا سب سے پڑے بچھو ایک دن ایسا ہوگا سب سے پڑے بچھڑوگے تم اور کوئی تمہارے ساتھ نہیں جاگا کبیر صاحب کہتے ہیں ہڑکی دے دے روئے گے سورتہ جب تم چال لے گی اکیلی آج تو اس پریوار میں آپ کا خوب دل لگ رہا ہے یا کوٹھی میری بیٹا میرا بیٹی میری یا کمپنی میری اور جب ایک منٹ میں تیرا جانے کیوں کاغذ پورے ہوں گے تب انہوں کہ پچھاڑ کھاکھا روئے گی سورتہ تو جب تم جاگی اکیلی تیرا کوئی آگے پاچھے ہوگا نہیں گروہ تو نے بنایا نہیں تاکہ ترے سامنا آکے کھڑا ہو جاتا کہا بیٹا اور ان کو بگا دے ہی ہم کے دوتوں کو ایک دن ایسا ہوئے گا سب سے پڑے بچھو راج جارانہ راورنگ ساودان کیوں نہ ہو اُجڑ کھیڑے ٹھیکری یہ گڑ گڑ گئے کمہار وہ راوان شریخے چلے گئے بھائی لنکا کے سردار اُنچہ دیکھے دھول را اور منڈی چیتی پوھولے ایک ہری کے نام بنا یوں کال مارے ریاں روڑے ایک ایک سب دو مالکہ ویچار کری ہو پونی آتماؤں کہتے ہیں تنہ بہت اوچھے مہل دکھائی دے ہیں دو دو تین تین منجل کے اور خوب اس کے اوپر چترکاری اور چپس لگا رہا رہی ہیں ایک پرماتما کی بھگتی بنا یوں کال تری روڑ مار رہا ہے تنہ مورخ بنا رہا ہے ایک سیکڑ میں مرتیو ہو جائے گی اور پھر گدابن کا گھوم رہا ہوگا کمار تری لٹھ مار رہا ہوگا تو پرماتما یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنا تُو جانتا ہے اتنا ہی نہیں اسے آگے بھی کچھ ہے وہ پرماتما یا اس کے بچے سنت ہی بتایا کرتے ہیں ان سے تم سمپرک نہیں رکھتے آپ جس سماج میں رہتے ہیں ان کو اتنا ہی یعن ہے جو آپ پرتی دن کر ہی رہے ہو پرماتما کہتے ہیں کہا چناوے میڈیاں لمبی بیت اُسار گرتو ساڑے تین ہاتھ وای گھنات پونے چار پرماتما کہہ ہے کہ خوشی من آ رہا ہے لمبی لمبی چار دواری بنا کر اوپر نیم برواک ہے کہ گرتو ساڑے تین ہاتھ گھنات پونے چار اور کہے کبھیر ادھکا گھیں ان کو نہیں بتا رہے اپنا ہاتھ اتنا ہوتا یہ اس کو ہاتھ بولتے ہیں اپنی دیشی لینگویز میں پرتیک ویکتی کا اپنا شریر ساڑے تین ہاتھ کا ہوتا ہے ہونٹ ہاتھ کہتے ہیں ہونٹ ہاتھ ساڑے تین ہاتھ تو پرماتما کہتے ہیں آپ نے چھے کمرے کی کوٹھی بنا رکھی ہے ایک کمرے میں ایک پلنگ پہ ہے ایک کون میں وہیں رسو ہو سکتا کوئی سے مسولے تو کہنے کا بھاو یہ ہے پرماتما کا کہ آپ جی دوسروں کو دیکھا دیکھی اپنے کرم نہ بگاڑی ہو جو تیرے بھاگ میں بھگوان نہ دے رکھا ٹھیک ہے ایک دو کمرے چار دی سے تیرے بنا لے اور نہ بھی ہوتا تو دھکا نہ کریے اسی میں ٹائم پاس کر لے صرف یہ سوچ کر یہ ریسٹو ریڈ ہے ہم نے کچھ دن ٹائم پاس کرنا ہے پھر ہمارا درشتی کون اپنے پرماتما پہ آنا تھی یہ کبیر بھگوان پہ ہے یہ سمرت تھے ایک ورڈ میں ایک سبد میں سارے برمہانڈ رسکتے ہیں پرتھویج اس پہ سب گھاس پھوس بنا سکتے ہیں پیڑ پودے پیدا کر سکتے ہیں ایجٹیز پھلدار نوکے 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 سوریہ چاند بنا رکھے تو وہ پرماتما ایک جھوپڑی مرا کرتا اور ایک کریا کر کے دکھا کرتا کہ اپنا ورک بھی کرو کام بھی کرو رام بھی تپو گھنہ ضرورت نہیں یہاں بکوادوں کی یہاں بھی سکھی رہنا ہے اور اس سکھ میں ستھان کو اپراد کرنا ہے تو پھر جب اس مالک کی طرف دیکھ کر آگے چلو سنسار کی طرف دیکھ کر چلو گے آپ اس مارک پر بڑھ نہیں پاؤ گے ٹھیک پھر پرماتما کہتے ہیں جو راکھ ہے تو ہی رہوں کیسے ہی رکھے مالک چاہے آپ نے سکھ کار دے کو ٹھیک دے نو پروبلم پر بھگوان نہ بھولنا کہنے کا بھاو مالک یہ ہے یعنی کم سے کم بتا رہا ہے ساڑے تین آتھ ارپونے چار کا بھی مکان ہو تو ابھی سنتو اس کا نابر بھگوان نہ بھولنا اگر رام بھولی گئے اور دوسرے کی نقل کے لئے کیسے نے کوئی ٹھیک بنائی میں بھی بناؤں تو بات بگڑے گی بھگوان کوئی بالک نہیں سب پتا اس کو کہ جس بچے کو جب تک کھلونا نہیں ملے گا یو آگے نہیں چلے گا تو وہ بھی کھلونا یہاں وہ دے گا آپ کو ایسی بات نہیں بالک نہیں ہے اپنے بچے کو کوئی روتا نہیں دیکھ سکتا اور سمرت دنی پتا تک دے نہ دیکھے تو آپ دنی پتا کی سنتان ہوگے ہوئے اس کبیر بھگوان کی آپ کو کسی چیز کا ابھاؤ نہیں رہنے دے گا لیکن بکتی کرنی پڑے گی اب یہاں کی ستیچی بتاتے ہیں پرماتما کہ آپ کی ستان پر رہ رہے ہو ساتھی ہمارے چلے گئے ہم بھی چلن ہارے کوئی کگج میں باقی رہ رہی تاتے لگی